ہلو آج جو اللہ وقت میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں Microsoft Excel 2019 اور یہ جو اللہ انٹروڈکشن لیکچر ہے میں ہوں ماجد شاہاب اور آئنے اگر آپ لوگ ایکسل اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انسٹالیشن کے بعد یہاں پر لکھ لینا ہے ایکسل سوٹویر جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کر لیں آپ کا جو کمپیٹر ہے آپ کے ایکسل سوٹویر کو لڈ کر لے گا اور کچھ یہ انوارمنٹ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا یہ ایکسل 2019 ورجن ہے اور اس کا فسٹ آپ کے سامنے سکرین ہے جس پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک لکھاو آ رہا ہے نیو یہ وہ ایریا ہے جہاں سے آپ ساری نئی فائلز جو ہیں وہ create کریں گے آپ کے ایکسل سوفیر میں آپ بلینک فائل create کر سکتے ہیں اور آپ کچھ ایسی فائلز بھی create کر سکتے ہیں جو پہلے سے بنی بنائی ہیں آپ ان میں اپنا ڈیڈا لکھ سکتے ہیں اور آپ کا کام جو ہے وہ بہت quickly کیا جا سکتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں templates جس پہ ہم بات میں کام کریں گے نیچے آپ کو ایک ایریا نظر آ رہا ہے recent کا یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ایکسل کی کچھ فائلز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ فائلز ہوں گی جس پر آپ نے regularly کام کیا ہوگا inside your excel آپ جن فائلز کو کام کریں گے open کریں گے ان کی ایک list یہاں پر آپ کو نظر آئے اس کے ساتھ ایک ایریا ہے جس کا نام ہے pinned اس کو میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں message آ رہا ہے کہ pin files you want to easily find later اب recent میں وہ فائلز آتی ہیں جو آپ بار بار کام کرتے ہیں لیکن آپ نے کوئی بھی نئی فائل open کی تو اس کا نام اوپر آپ کو نظر آئے گا پھر آپ نے کوئی فائل open کی تو اس کا name آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اس طرح باقی جو نام ہیں وہ نیچے جا کے غائب ہو جاتے ہیں اب کوئی ایسی فائل ہے جو کہ آپ بار بار اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی فائل کے اوپر میں اگر یہاں پہ کرسر لارا ہوں تو آپ کو یہاں پہ ایک آئیکن نظر آتا ہے right side پہ اس کو میں click کر دوں اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی option ہم نے on کیا ہے اس سے وہ file pin'd ہو گئی ہے تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ file یہاں پہ آ چکی ہے آپ اس کو unpin'd کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ click کر لیں تو وہ یہاں سے چلی جائے گی تو یہ section ایسی files کے لیے ہے جس پر آپ لوگ بار بار کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ نام بھی غائب نہ ہوں تو آپ لوگ یہاں سے کسی بھی option کو pin'd کر سکتے ہیں left side پہ آپ کو لکھا ہوا رہا ہے excel اور یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے home home مطلب کہ یہاں پہ آپ کے پاس new کے options بھی ہیں اور آپ کے پاس recent کے options بھی ہیں pin'd کے options بھی ہیں different options آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اگر آپ direct اس button دے click کرتے ہیں new تو یہ صرف new کا option ہے یعنی یہاں پہ آپ کو ساری new file creation کے options جو ہیں excel دیتا ہے blank workbooks ہم لوگ start کریں گے اور ان کو اوپر بھی ہم لوگ آگے جا کے کام کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ area نیچے بھی ہے یہاں پہ لکھا ہے office اور یہاں پہ آپ کو کچھ options اور بھی نظر آ رہے ہیں یہاں کچھ categories ہیں جس میں میں آپ کے business پہ click کرتا ہوں تو internet اگر آپ کا لگا ہو ہے تو آپ کے لئے business کی جتنی بھی templates ہو سکتے ہیں جتنی business related files excel میں بن سکتی ہیں ان کا ایک list آپ کے سامنے آ گیا ہے آپ کسی ایک کو بھی click کر کے download کریں گے تو وہ file آپ کے پاس آ جائے گی so آپ یہاں سے کوئی بھی file create کر سکتے ہیں ہم بعد میں اس پر کام کریں گے اس کے لئے آپ کے پاس ایک open کا button ہے اگر آپ اس کے پر click کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس excel میں جنتی files پر بھی آپ نے کام کیا ہے جتنی بھی files پر ان کے names نظر آ رہے ہیں آپ یہاں کسی ایک کو بھی click کریں گے تو وہ file آپ کی excel میں open ہو جائے گی left side پر آپ کے پاس بہت سے options ہے کہ آپ recent items سے files کو open کرنا چاہتے ہیں یا آپ one drive سے کرنا چاہتے ہیں microsoft one drive جو کہ internet پہ ہوگا this pc یعنی آپ اپنے system میں کسی بھی location پہ find کرنا چاہے اپنی files کو add a place آپ microsoft کے one drive account پہ اپنی space بنا سکتے ہیں وہاں سے load کر سکتے ہیں and browse یعنی کہ آپ اپنے system کو browse کے تو کسی بھی location پہ جا کے کہیں سے بھی files کو open کر سکتے ہیں c drive d drive کہیں سے بھی ہو سکتا ہے نیچے آپ کے پاس کچھ informations ہیں about accounts تو یہاں پہ آپ لوگ account informations جو ہیں وہ get کریں گے اس صرف آپ کے پاس کچھ feedback informations ہیں آپ لوگ کسی سے feedback لینا چاہیں یہاں پہ لکھا ہے send a smile send a from from send a suggestion اس feedback یہ میں ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کے پاس کچھ account information ہے جو کہ آپ کا internet پہ جا کے کوئی بھی information account آپ کا دے سکتا ہے کہ excel update کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ نے کوئی help لینی ہے یا نہیں لینی فیلال ہمارے کام کا option خاص نہیں ہے یہ account information کافی زیادہ options regarding excel آپ نے excel کے font size کیا رکھنا ہے default font کیا رکھنا ہے کس size پہ آپ لگ mention کرنا ہے آپ نے کون سی theme لینی ہے اس کے لابہ کچھ اور options ہیں like formulas data operations ہو گئے یا آگے جا کے وقت کے ساتھ ان options پہ کام کرتے رہیں گے کافی زیادہ options ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے یہ basic introduction تھا Excel کا آج کے lecture میں next class میں دیکھیں گے Excel کا یہ environment ہے یہ ہمیں کیسے help کر سکتا ہے آپ کوئی بھی questions ہو تو آپ comments form میں مجھے لکھ سکتے ہیں میں basic series start کرتی ہے اس کے لابہ میں کچھ medium level Excel users ہیں ان کے لئے videos بناؤں گا اور advanced level Excel users ہیں ان کے لئے بناوں گا اور specially target وہ لوگ ہیں جو offices میں کام کرتے ہیں اور ان problem ہوتی ہے Excel میں تو آپ لوگ most welcome جو بھی questions ہوں گے آپ لوگ مجھے comments form میں بتا دی جائے رہے ہیں میں آپ کے لئے پورا video develop کروں گا separate لئے یہ series تو چلے گی basic to advance لیکن آپ لوگ کے لئے separate videos میں بنا تراؤ ہوں بیلتے آن next video میں تب تک لئے thank you Allah حافظ